ہائے میں ڈاکٹر پاریتوش کبتہ ہیروڈ ڈپارٹمنٹ دیلر ان میری ملکسیس بیڈیٹک سجری آرٹیمس ہاسپٹل آج ہم آپ سے بات کریں گے ہائیڈر سرنیا کے بارے میں یا گرڈ جس کو کہتے ہیں جی ای آرڈی کافی لوگ اس سے پربابت ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اور اکثر ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں گسٹرنٹالوجس کے پاس پہنچتے ہیں دوائیں لیتے ہیں پہلا سوال ہوتا ہے کہ ہائیڈر سرنیا ہے کیا کیا یہ واقعی کسی قسم کا ہرنیا ہے اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے کیسے مجھے معلوم پڑے کہ ہائیڈر سرنیا ہے اور اگر ہائیڈر سرنیا ہے تو اس کا لاج کیا ہے پہلا سوال ہم دیتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ ہائیڈر سرنیا ہے کیا جو نورمل ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں وہ فوڈ پائپ سے نیچے جاتا ہے اور ڈائی فرام کے بعد نیچے ایک اسٹرمک کے اندر وہ جوین ہو جاتا ہے جو بھی کھانا کھائیں گے وہ فوڈ پائپ میں جائے گا اس کا اسٹرمک میں جائے گا جہاں فوڈ پائپ نیچے جڑتا ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا جنکشن ہوتا ہے جہاں وال لگا ہوتا ہے کھانا کھانے کے ٹائم پر وہ کھل جاتا ہے کھانا نیچے جاتا ہے اس کے بعد واپس وہ کلوز ہو جاتا ہے اگر یہ وارپ نارمل کنڈیشن میں کھلا رہے یا لوز رہے تو جو کھانا کھایا ہوا ہے یا جو ایسٹ پیٹ کے اندر بن رہا ہے وہ واپس اوپر فوڈ پائپ میں آ سکتا ہے اور اکثر ایسے مریضوں کو چھاتی میں جلن ہونا سینٹر آف پیٹ میں درد ہونا اس طرح کی شکایتیں ہوتی ہیں کومنلی رات میں ایسے لوگوں کو موں میں پانی آ جانے والی پریشانی ہوا کرتی ہے وہ کھانا کھانے کو جلدی کا لیٹ جائیں گے تو کئی باروں واٹر بریش یا موں میں پانی آنا یا کھٹی تک آرانا یا جلن چھاتی میں ہو جانا کافی کمپلینڈ اس طرح کیا کرتے ہیں نیکسٹ سوال لوگوں کا ہوتا ہے ڈاک صاحب کیا یہ پریشانی اس کے لیے کس طرح کا علاج سمبب ہے اس کو جانچ کیا کرنی چاہیے کیسے میں کنفرم کروں کہ مجھے ہائیٹس ہرنیا ہے ہائیٹس ہرنیاں کنفرم کرنے کے لیے پہلی جانچ ہوتی جس کو ہم کرتے ہیں انڈوسکوپی انڈوسکوپی کیسٹونٹالوجس کیا کرتے ہیں جس سے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ راستہ نارمل کنڈیشن میں کھلا تو نہیں رہتا ہے اگر کھلا رہتا ہے تو اس کی فنکشنالٹی اگر خراب ہو گئی ہے وہ چیک کرنے کے لیے وہ پی ایش مونٹرنگ کر سکتے ہیں پی ایش مونٹرنگ ایک طرح کا ایسیڈ کا میزرمنٹ ہوا کرتا ہے نارمل کنڈیشن میں اس ٹمک کے اندر ایسیڈ بنا کرتا ہے اور ایسیڈ کو میزر کرنے کے لیے نارمل وہ اوپر فوڈ پائپ نہیں آتا ہے تو ایک وائر ڈال کے ہم فوڈ پائپ کے مہانے پر رکھ دیتے ہیں اور جتنے بھی ریفلکس ہوں گے جس میں ایسیڈ اوپر آئے گا اس سے میزرمنٹ کرنے کے بعد اس کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں اور میزر کرنے میں اگر اس کا ایک سرٹن نمبر سے زیادہ اگر ریفلکس دن میں ہوئے ہیں تو ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اگر کون ہی لوگوں کا سوال ہوتا ہے ڈاک صاحب اگر ہائیٹر سرنیا ہے تو اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے دو ترے کے ٹریٹمنٹ ایبلیول ہے ایک میڈیسن دی جائے دوسرا ساج بھی کی جائے عام طور پر لوگوں کی دھارانہ یہ ہوتی ہے کہ ڈاک صاحب جب میڈیسن ہو سکتی ہے ہم میڈیسن کا علاج کریں گے بلکل صحیح بات ہے میڈیسن جو ہائیٹر سرنیا کے لیے دی جاتی ہے اس میں دو قسم کی میڈیسنل کمبینیشن ہوا کرتا ہے ایک وہ جس سے ہم اس ٹرمک کا ایسیڈ پرڈکشن روک دیتے ہیں تو اگر تھوڑا ہوت پانی اوپر آئے گا بھی تو فوڈ پائپ کو جلائے گا نہیں آپ نورمالی پوچھیں کہ ڈاک صاحب ایسیڈ تو بہت خراب بات ہے ایسیڈ تو بننا ہی چاہیے ایسیڈ سے تو بہت ایسیڈ ہی ہوتی ہے بندی کر دیں گے تو اچھا رہے گا نہیں ایسا نہیں ہے نورمال کھانا کھانے کے بعد جب فوڈ پہلی بار اسٹم کے پہنچتا ہے تو وہاں ایسیڈ کی پریزنس بہت ضروری ہوتی ہے وہی ایسیڈ جو ہے پہلا اسٹیپ ڈائجیشن کا کریٹ کرتا ہے کھانا کھائیں گے پروٹین پہنچے گا پروٹین کو پریسپٹیٹ کر کے ڈائجیشن کرنے کا پہلا اسٹیپ ایسیڈ کے پروڈکشن سے ہوگا سر اب چھوٹے بچوں میں سوچ کیا ہوگا جو وومیٹنگ کرتے ہیں دودھ پینے کے بعد اس میں دودھ پھٹ جائے کرتا ہے اس کا صرف یہی کارن ہے کہ ایسیڈ سے پہلا اسٹیپ ڈائجیشن کا بند ہے ایسیڈ ہی فرسٹ ٹیپ پر ڈائجیشن میں بیکٹریہ کو کھانے والے فوڈ میں جو ہے ختم کرنے کا پریاس کرتا ہے تو ان دو چیزوں کا پریزنس ہونا نورملی ریکوارڈ ہے مگر جن لوگوں کے اندر وہ حصہ کھلا ہوا ہے اس میں ٹیمپریری طور پہ ایسیڈ کا پروڈکشن روک کے ہم جو فوڈ پائپ میں گھاؤ بن جاتے ہیں تیزاب کی وجہ سے اس کو ہیل کرنے میں تھوڑی مدد لے سکتے ہیں دوسری دوائی جو اس میں کومبریشن ہوتی ہے اسے کہ ہم کھانے کو آگے بڑھانے کا ایسیڈ کو آگے جلدی بھیجنے کا ٹیاس کر سکیں اکثر یہ میڈیسن چار سچے ہفتے کے لیے انیشہ دی جاتی ہے کچھ پیشنٹ بھائیوش اس کو لمبے ٹیم چالوں رکھ سکتی ہیں مگر میڈیکل فیڈ کی جہاں تک بات کی جائے ہم اس چیز کو ریکمنٹ بہت لمبے سمیتر کے لیے نہیں کرتے ہیں اگر یہ دوائی نہ لی جائے سپوز ڈاکر ہم کہتے ہیں ڈاکسر دوائی لے رہے ہیں ہم تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور لمبے ٹائم دے سکتے ہیں یا دوائی جو لوگ نہیں لینا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا نیا پرابدھان اپلوبد ہے اس کو علاج کیسے کر سکتے ہیں پہلے سوال لیتے ہیں کہ اگر لمبے ٹائم دوائی لیں تو کیا نقصان مریض کو ہو سکتے ہیں لمبے ٹائم ایڈیسن لینے پہ اندر ایسٹ جو پروڈکشن نہیں ہوگا تو پہلا اسٹیپ ڈائیشن کا رک جائے گا دوسرا اسٹیپ بیکٹی دیا جو ختم ہونے چاہیے وہ نہیں ہوگے تیسرا لمبے ٹائم ایسٹ سپریشن کی وجہ سے اسٹمک کی وال میں ایک میڈیکل ٹرم ہوتا ہے ہائپر ٹریفرگ آسٹرپیتھی وہ پریشانی ہوا کرتی ہے اور جو لمبے ٹائم میں ہو سکتی ہے تو اگر کوئی پیشنٹ ایسا میرے پاس آتا ہے جس کو ہم ٹیمبریری میزرمنٹ سے رکھ سکتے ہیں دوائیاں دینے ایک ویسٹیبل کر سکتے ہیں اکثر ہم سوڑے سمیں کے بعد دوائیاں روک دیا کرتے ہیں مگر ایسے مریض ان کو ریکوارمنٹ ہے کہ ہم دوائیاں نہیں روک سکتے ہیں بہت لمبے ٹائم لینے پڑے گی یا جو مریض ایسا چاہتے ہیں کہ دوائی میں نہیں لے سکتا لمبے ٹائم تک اس کا کوئی علاج دوسرا کیا جائے تو اس کے لیے ہم آپریشن کا پناہدان لگتے ہیں آپریشن بہت میجر نہیں ہوتا ہے دور بین سے چھوٹا سا آپریشن ہے چالیس منٹ سے لے کے ایک گھنڈہ تک تین چھوٹے سراغ پانچ میلی میٹر سے جو آپریشن ہو جائے کرتا ہے میجر کام اس میں جو کرنا ہوتا ہے جو ہائٹ آسیا ہے جو حصہ کھلا ہوا ہے جس سے اسٹمک میں ریفلکس اوپر جا رہا ہے اس میں تھوڑا ایک دو اسٹس لگا کے اس کو تھوڑا نیرو کر دیتے ہیں جب سراغ چھوٹا ہو جائے گا تو فوڈ جائے گا مگر ایسٹ کو اوپرانے کا مقاب نہیں ملے گا اور اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے اسٹمک کو ریپ کر دیتے ہیں اس سے آپریشن کا نام فندوپلیکشن ہوتا ہے کمپلیٹ نام لیپروسکوپک فندوپلیکشن دور بین ودی دوارہ فندوپلیکشن جو بہت چھوٹی سرجری ہے اس کے سمسیہ کے لیے اگر آپ جانا چاہتے ہیں آپ لوگ کونٹیٹ کر سکتے ہیں آٹیمس ہاؤسپٹل میں پیڈیو میں آ سکتے ہیں گیسٹرانٹالوجسٹ اور مجھ سے مل سکتے ہیں مجھے کریں